جی اسلام علیکم this is again شکھیل آج ہم آپ سے پوچھیں گے دا کا کنسپٹ کلیر ہوا کی نہیں ہوا ہمارے ہاں جو ساؤل ایشیا میں کیا ہوتا ہے ہم دا لگاتے ہیں بہت زیادہ دا سے کیا مراد ہے جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ چیز پڑھی ہوئی ہے نیچے ہم چکے کہیں گے اے میری ہے کیا ہے اے کی ڈی ہے اے میری ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ریل سٹیٹ کا کام تھا یہاں جو خالی پلاٹ دیکھا کرتے تھے تو آپ پاس سے گزرے ہیں دیکھا خالی پلاٹ پڑھایا تو وہ آپ کا ڈا لگیا ڈا لگا آپ نے چار دیواری کی اے میرا پلاٹ ہے کدہ میرا پلاٹ ہے جی جناب یہ وہی ملک ڈا لگانا ہے ڈا سے مراد کیا ہوا پوزیشن شو کر نہیں ہے کیا مطلب پوزیشن شو کر نہیں ہے اے میرا پلاٹ ہے سمپل یہ ایکزامپل میں اس سے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگو وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ جائیں تو میں دو ہوں یہاں پہ اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو سمجھنا ہے داگا کمس اپ کلیل اس کو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اگر میں سمپل ایک سنٹینس کہوں گا اب آپ نے کہنے کے میں نے کس پر ایمفیسائز کیا ہوا ہے اببا جی یا پتہ جی اببا جی مارکیٹ گے اور مارکیٹ سے عام لائے جی دیکھیں میرے ہاتھ کی در دیکھئے لائے جی اس کو ہم پرنونز کیسے کہیں گے اس کے سپل کیسے ہوں گے سمپل ل اے آئی یہ کیا ہوا یہ ہو گیا آپ کا لائے جی اببا جی بازار گے بازار سے سیب لائے جی یہ کیا ہے لائے جی اب جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے پلیل یہ گیڑیٹس ہیں جو میں یوز کرتا ہوں آپ ہر بنگے نے کیمرے کے سامنے کمپیٹر کے سامنے ایسے کرنا یہ کیا ہے لائے جی جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نی لائے جی نی جواب دے جی پیٹا آپ جی کہنا میں آپ کا عبدالقدوس کون پرم چوپرا جی پرم چوپرا میں آپ سے باگ کرنا ہوں یہ کیا لائے جی اب مجھے بتائیں لائے کا یہ اشارہ یہ اگر میں ہوں بیٹھا ہوں اور میں ایسی کرنا ایسے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب میں کسی کو کہہ رہا ہوں گا آؤ اب ابا جی مارکیٹ گئے بزار گئے وہاں سے عام لائے کیا لائے کا مطلب کیا ہوا 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 لائے کا آپ سے جی پپپو یہ کہا ہے لائے یہ کہا ہے لائے ہاتھ دکھائیے نا بیٹا جی ہاتھ کہاں پہ آپ جی یہ کہا ہے لائے جی لائے لائے وا وا لائے نی لائے یہ سمجھ میں نہیں ہے اس وقت ہم کیسے پرنوس کریں گے لائے کیا مطلب ہوا لائے کیا مطلب ہوا لائے کیا مطلب ہوا لائے کیسے پرنوس کریں گے لائے کیا مطلب ہوا لائے جی اب ہم تھوڑا بچھلا لسن تھا اس کو ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں جی مجھے یہ بتائیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کہا رہا ہے سمپل اوکے یہ کہا ہے وعدہ وعدہ کا مطلب کیا ہوا میرا کیا مطلب ہوا میرا جی وعدہ مطلب کیا ہوا میرا اور مجھے بتائیے گا کہ very simple اگر میں نے اس کو پرنوس کیسے کہیں گے اس کو چیا پرنوس کرا جاتا ہے لیکن سمچ چینس کو جیا بھی پرنوسکرتے ہیں چیا و جیا آپ بہت حفظ ہیں جی اب یہ simple وعدہ عن song وعدہ چیا کا مطلب کیا ہوا مطلب ہیں ہاتھ جی اور جیا جیا ٹیا جیا靠 jogo جیا 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 کے رعب مطلب ہوتا ہے مثال بخصوص گھر home جی جیا کا مطلب کیا ہوا گھر و criminalہ وضعہ چھائے storyline کیا مختلف ہے وضعہ چیہ میرے گھر اور اگر میں یہ کہوں اس کے ساتھ نیدہ چیہ تو نیدہ چیہ کا مطب کیا حوات تمہارا گھر کیا مطلب ہے شبوں کو갑ی یہ کہوں تھا تا چیہ تھا تا چیہ یعنی کہ اس کا گھر کس کا یہ وہ ہی ہے جس کی باس ہے گھر میں کچھ جھگڑے ہوتی ہیں پرولم ساتھتی ہیں یا ایسی ہے یہ ہے تھا دا چیا تھا دا چیا کا مطلب اس کا گھر اب ہم سنتمیں ہم یا آپ سے بھائیے جمعہرے ہیں ہمیں سنتمیں بہتا ہوا ہمیں سنتمیں بہتا ہوں میں آتا ہوں میں وہ لائے بھائی کہاں پہ آنا ہے تمہارے گھر میں تمہارے گھڑا کیسے کہیں گے اس کو کیسے use کریں گے میں 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 وہ لائ نیڈا چیا سیمپل کیسے کہیں گے وہ لائ نیڈا چیا سیمپل واپس آجائے وہ وا لائ لائ کا مطلب برتا ہے آنا لائ کا مطلب کیا آنا وا لائ نیڈا چیا نیڈا تمہارا چیا گھر نیڈا چیا تمہارے گھر اور اگر میں یہ کہنا ہے میں تو آپ پہ گھر آ رہا ہوں اب میں کہنا ہے کیا تم میرے گھر آوگے کیا کہوں گا کیا تم میرے گھر آوگے اس میں صرف اور صرف سبجیکس چینج ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماں سٹکچر کیا کرتا ہے جب اینڈ آف دا سنٹینس میں ماں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چلیں گے یہاں پہ آ جائیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم یوں لکھ لکھتے ہیں جی اس کو ہم یوں لکھتے ہیں اس کو ہم یوں لکھتے ہیں اس کو ہم یوں لکھتے ہیں واں لائے نہیں تا چیہا میں آتا ہوں یا میں آ رہا ہوں یہ آپ کو یہ سنتینس ہیں یہ سنتینس ہیں یہ بتاؤں گا چینز و سمپل میں آ رہا ہوں واں لائے میں آنگا واں لائے میں آتا ہوں واں لائے یہ کیا ہے کیسے ہے چینز میں آمد ہوں میں آ رہا ہوں چینز میں تنسز نومڈی نہیں لا میں آنگا میں آتا ہوں تمہارے گر اور ساتھ ہی میں نے کہا this is homework for you کیا تم میرے گھر آوگے یا تم میرے گھر آو میں نے آپ کو فورس کر رہا ہوں یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تم تم آو تم آو سمپل اگر میں یہاں پہ بھی سنٹھا دیکھیں میں بریک کر دیکھا ہوں میں نے ستنا کہا تم آو بھئی نی لائے کیا مت ہوا سمپل کہاں پہ آنا بھئی بہت اچھیا میرے گھر دیکھیں صرف اسی آپ نے سبجیکٹ چینج کیے مطلب چینج ہو گیا سمپل جی اسی ایزی انڑا اسی ایزی اس کے ساتھ نیکس لیکچر میں ہم تھوڑا آگے ایڈوانس جائیں گے کسی قسم کا کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ایک چیز میں بھول گیا دوبارہ سے اگر میں یہاں پہ کہنا ہے یہاں پہ یوز کنا چاہ رہا ہوں اس سنتان سے وا لائے نیدہ یہاں پہ آگیا نیدہ چیا نیدہ چیا کا مطلب کیا ہوا تمہارے گڑ اگر میں سمپل کہنا ہے پاپا وا لائے نیدہ پاپا پاپا کا پاپا کا پاپا دا یعنی کہ میں آؤں گا تمہارے اببا جی اب دا جتن دفاع مرضی ہے سنتانس میں آتا ہے لگا دیجئے یعنی کہ آگا دا دا لگا دا جتن دفاع مرضی ہے لگانا چاہ لگا دیں اب یہ بتائیے نیدہ چیا مطلب کیا ہوا کمانا کر تن دا پاپا یہ پہ رہے پہ نیدہ پاپا تمہرے اببا جی اب اب دکھا کی اللہ کچھ یہ ترسلی تیر کیا نیدہ پاپا دا تمہارے اببا کی لگے جب دکھا چاہ اگر آپ دکھا پاپا دا تمہارے اببا جی کے گھر تمہارے اببا جی کے گھر وہ لائے نیدہ پاپا دچیا اب پاپا نکال کے اب ماما کہتے ہیں وہ لائے نیدہ ماما دچیا پاپا وہ لائے نیدہ ماما دچیا وہ لائے نیدہ ماما دچیا وہ لائے نیدہ ماما دچیا اس سے ایسے میں جو next lecture اس کو دوبارہ مشروع کرتے ہیں اللہ حافظ